نہ حسنِ ماہ میں نہ خرشید کے جمال میں ہے جو بعد میرے نبی آپ کے بلال میں ہے اور جوابِ سلمِ طلب کی رفاقتِ جنت جوابِ سلمِ طلب کی رفاقتِ جنت کمالِ ہوش ربیعہ تیرے سوال میں ہے اور خدا بھی اس کو روف الرحیم کہتا ہے میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے دردِ پاک پڑھنے اللہم سلی علیہ سیدنا وعلیہ سیدنا ونبینا وشفینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحبو وطردہ بانت سلیہ علیہ حضرات ہم اور آپ آج یہاں اپنے آقا حضور طائدہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلات اور آپ کے آمد کا جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ اللہ تبارک وطالہ کا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو انسان بنا کر کے بھیجا اور اس کا لاکھوں کروڑوں احسان یہ کی اس نے ہمیں اور آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنا کر کے بھیجا اور مسلمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک وطالہ نے امتِ محمدیہ میں بھیجا جس کے بارے میں خود اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے تو آپ اس امت کے اندر پیدا کیے گئے آپ اس امت کے اندر بھیجے گئے جس میں آنے کی تمنا اور آنے کی عارض اللہ کے نبیوں نے کی اللہ کے رسولوں نے کی اور یہ بارگاہِ الہی میں ارز کیا کہ مجھے بھی امتِ محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف حاصل اور اللہ تبارک وطالہ نے حضرتِ آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر کے جتنے نبی آئے ان نبیوں میں بہت سے نبیوں نے بہت سے رسولوں نے ایک خواہش کی اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی اس خواہش کو اللہ تبارک وطالہ نے پورا کیا اور قربِ قیامت حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اس دنیا میں تشریف تو ہم اور آپ اپنے آپ کو اگر معمولی سمجھتے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی غلط فرمی ہے اس وجہ سے کہ آپ سب سے بہتر اور سب سے اچھی امت ہیں اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ تبارک وطالہ نے فرمائی ہے تو آپ اچھی امت ہیں آپ خیر امت ہیں تو اگر ہم خیر امت ہیں اور اچھی امت ہیں تو یقیناً ہمیں اور آپ کو اچھا بن کر کے دکھانا بھی چاہے اچھی امت حضور کی بن کر کے پیش بھی ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ کیوں اس وجہ سے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں اور آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا اگر ہم اور آپ اس سے غافل ہو جائیں اس سے بھول جائیں تو یہ ہماری اور آپ کی کم نصیبی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے جو مقام اور مرتبہ ہمیں عطا فرمایا ہم اپنے مقام کو بھول جا رہے ہیں ہم اپنی اہمیت کو بھول جا رہے ہیں تو اے مسلمانوں اللہ کے پیارے رسول اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں آپ کی میلاد ہوئی اس دنیا میں آپ کی پیدائش ہوئی اور ہمارے نبی ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے آئے ہمیں اور آپ کو اسلام سکھانے کے لئے آئے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان سکھانے کے لئے آئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے نبی کی جو میلاد ہوئی ہے میرے نبی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ یقیناً نہ تو ایک امت کے لیے ہے نہ ایک قوم کے لیے ہے نہ ایک ملک کے لیے ہے نہ ایک دیش کے لیے ہے بلکہ میرے نبی کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ورنہ اگر میرے نبی دوسرے نبیوں کی طرح اپنی امت کے حق میں اگر بددوائیں کر دیتے اپنے امت کے حق میں اگر اللہ کے بارگاہ میں دعا کر دیتے کہ انہیں حلا کو برباد کر دیا جائے تو یقیناً وہ ہو جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کو اس جہان میں رحمت بنا کر کے بھیجا تو میرے حضور نے مکہ کے اندر بھی مصیبتیں جھیلی ہیں میرے نبی کو ترہ ترہ ستایا گیا ہے تائف میں میرے نبی کو لہو لہان کیا گیا ہے لیکن اللہ کے پیارے رسول نے کسی کے لیے بددوائیں نہیں کی بلکہ ان کے لیے یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دورہ راست پر لہ دے انہیں سیدھا راستہ دکھا دے انہیں ایمان اور اسلام بتا گیا سبحان اللہ